تم نے کہا تھا پیار سے کوئی شہید نہیں ہونا چاہیے پھر اپنا بوریا بستر باندھ کر تم دروازے سے باہر نکل کر سچ کہا تھا تمہیں اتنے میں میں تمہیں کس مو سے بتاتی کہ میرا جنازہ تو کب کا نکل چکا ہے سفید چادر میں لپٹا میرا مردہ جسم تمہاری راہ دیکھتا رہتا ہے میرا تھنڈا نیلا جسم میری آنکھوں سے نکلتے ہوئے گرم آنسوں سے گیلا ہوتا رہتا ہے یہ آنسوں یہ سسکیاں بس میری ہی ہیں میرے لئے کوئی روتا نہیں ہے کوئی سسکی کوئی چیخ میرے لئے نہیں نکلتی سب خاموشی سے میرے مردہ تھنڈے نیلے جسم کو دیکھتے رہتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ایسی بد نصیبی اسی کی قسمت میں کیوں لکھے دی تو جب آئے گا دروازہ کھلا ہی پائے گا تیرے قدموں کی آہٹ کو سن کر میرا مردہ جسم اٹھ کر چار بائی پر بیٹھ جائے گا تیری طرف دیکھ کر مسکرائے گا تجھے اپنی آگوش میں بلائے گا تم آوگے اپنا دل پہ لاؤگے دعا کا وعدہ کر کے دروازے کی طرف پھر لوٹ جاؤگے اور میرا سسکتا کرتا جسم انتظار کی گھڑیاں پھر گرنا شروع ہو جائے گا سوچتی ہوں سچ ہی کہا تھا تم نے پیار میں کوئی شہید نہیں ہونا چاہیے خوشی اس بات کی ہے کہ تم نے اپنے آپ کو تو بچا لیا کہتے ہیں کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے سب کھو کر انسان کیا پاتا ہے آخر اس زندہ لاش کے ساتھ گھڑی کو گھور گھور کر وقت کو اپنی نظروں سے چیر سا دیا ہے میں نے گھڑی کی ٹک ٹک اور چڑیوں کی چہچہہت میرے کانوں میں زہر کی طرح اترتی ہے راتوں کو بستر میں لوٹ پوٹ ہو کر میری کمر اکرسی گئی ہے تو کب آئے گا تو آئے گا بھی یا نہیں سوال میرے کانوں میں چیختے ہیں دھاڑے مارتے ہیں جواب نہیں ہے میرے پاس جواب تو تیرے پاس بھی نہیں ہے تو پھر انتظار کس بات کا ہے اس دل کو اب اور جھوٹے دلا سے نہیں دے سکتی ان لوگوں سے کہو مجھے کندھے پر اٹھا کر کسی قبر میں پھینک آئیں اور انتظار کیا تو میرے ملتا جسم کی پدبو سے سب کو الٹی آنے لگ جائے گی مجھے کھر کسی قبر میں پھر انتظار کی بات جویٹا شایر کسی قبر بات چیزی کسی قبر میں پھر انتظار کیا پوچیکی بات کیا